اسلام علیکم مآلہم آپ کے دوسر سرچے دردہ بار حاضر میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو میں نے تیاری کی ہوئے آپ جا رہا ہوں جمعہ نماز پر تو سوچ آپ کو بھی اپنے جامعہ مسجد ہے وہ بھی دکھا دوں گا اور آج کا جو بھی لاگ ہے وہ بھی شوٹ کر لوں گا تو اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں اور دعا کرتی ہیں اللہ پاک سے جو بھی انسان مسلمان کی دکھ مسئیبت میں مبتلا ہو اللہ پاک نبی دکتہ کلیف دور کے اور سب کو آباد سے آباد اور شاد رکھے تو چلتے ہیں اپنی جامعہ مسجد تو یہ ہے ہماری جامعہ مسجد تو میں اب نماز پڑھ کے واپس آگیا ہوں گھر تو وہاں پر چونکہ مسجد ہے وہاں پر میں موبیل نہیں نکال کے ویڈیو نہیں منا سکتا اس لئے صرف باہر سے مسجد آپ کو دکھائیے یہ ہماری جو ویلیج ہے اس کی جامعہ مسجد ہے جمعہ کا دن وہ بہت نیک دن سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ جمعہ جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے اور قرآن کریم میں بھی جمعہ کے دن کے متعلق ہے کہ اس دن جب جمعہ کے نماز پڑھائی جائے تو مسجد کی طرح دوڑ پڑا کہیں بہی نماز کے ساتھ یہ قرآن مسجد میں کہیں بھی نماز کے ساتھ یہ نہیں آیا کہ آپ مسجد کی طرف دوڑ کی ہیں یا نماز کی طرف دوڑ کی ہیں لیکن جو جمعہ نماز ہے اس کے لئے اس کتنی یعنی کہ تقید کی کہ جب جمعہ نماز کی کے لئے آپ کو مسجد کی طرف بلایا جائے تو آپ دوڑ پڑھیں سارے جو کام کا جو اسے چھوڑ دیں اور جب وہ نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد جو اپنے زندگی کی معاملاتیں انہیں چلائیں لیکن نماز جو ہے جمعہ نماز یہ بہت ضروری ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور مقام پر بھی جو جمعہ اس کے متعلق آگیا کہ جو غریب جو اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ حج پر جا سکے تو اس کے لئے کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو غریب جمعہ نماز ادا کرتا ہے تو اسے حج جو ہوتی ہے اس کا ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے یعنی کہ ایک مقبول حج کے برابر ایک جمعہ نماز ادا کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے اس لئے ہمیں جو ہے جمعہ نماز لازمی پڑھنی چاہئے اتنا ٹیم نہیں لگتا آپ کے سامنے میں ابھی کوئی دور پہلے یہ گیا تھا ماں پر بیس سے پچیس منٹ لگے ہیں نماز ادا کر کے واپس گھر بھی آگیا ہوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب کو نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق دے قرآن میں جو سب سے زیادہ تقید کی گئے وہ نماز کی ہے کیونکہ جو نماز کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو قبر میں ہم سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ بھی نماز کے حوالے سے ہوگا تو ہمیں نماز جو ہے وہ پانچ وقت کی ادا کرنے چاہیے اتنا زیادہ یعنی کہ ٹائم نہیں لگتا نماز کا ادا کرنے میں لیکن چونکہ انسان کی فطرہ فطرہ تھا کہ یہ غفلت کا شکار رہتا ہے اور شیطان بھی ان باتوں میں اسے برگلاتا ہے اور وہ نماز سے دوری اختیار کر لیتا ہے تو اللہ فاکت دعا ہے کہ مجھ گناہ گار کو اور آپ سب کو بھی نماز پنجگانہ ادا کرنے کی تو فیک ادا کرنے کی تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا تو آج کی ویڈیو کا امینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نئے اچھی سی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک اچھے سے مقام پر ایک اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں اچھے posters اچھے اور where ملتے ہیں ملتے ہیں آپ ویڈیو میں الملتے ہیں جو س2 جو س للا